موسیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ما من مولودم الا یولد عالفطر دنیا میں ہر بچہ ہر انسان ایک فطرت پر پیدا ہوا ہے یہ اس کے ماں باب اس کا محول اس کا انوائرمنٹ اس کے اردگرد کا محول ہے جو اسے یہودی بنا دیتا ہے نصرانی بنا دیتا ہے اور اس کو مجوسی بنا دیتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لئے اور ان مسلمانوں کو بھی بڑی کنفیوجن ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ یہ بتایں کہ اس کا کیا قصور ہے جو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ چلیں وہ تو کافر کے گھر میں پیدا ہوا تھا آپ کا کیا قصور ہے آپ کیوں نہیں اسلام کو مانتے ہیں تو ہر کسی نے اسلام کو بھی اپنے مطابق لے لی ہے مسلمانوں کے اندر بھی متفق رائے نہیں ہیں اتفاق ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی جانتے تھے کہ انسان اپنے معاشرے اپنے محول اپنے والدین اپنے گھر ریچولز اور ان سب چیزوں سے متاثر ہو کے اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے اس کو فطرت نہیں کہا جاتا جس کے اوپر انسان آج رہ رہا ہے سب انیچرل ہے وہ پرسیپشن حق نہیں ہے حق فطرت ڈیفائن کرنے کا کسی انسان کے پاس نہیں ہے نہ ہی کسی جانور کے پاس ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے اس کو کپڑے ہی نہیں پہننے چاہیے کیوں؟ کیونکہ جانور بھی تو اس دنیا میں برہنا اور بغیر کپڑوں کے گھومتا انسان نے یہاں پہ لے گیا اپنے آپ اور قرآن نے بڑی زبردست اکاسی کی ہے اس کی اللہ تعالی کہتے ہیں قرآن میں ہم جہنم کے اندر جنوں اور انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو داخل کر دیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دل تو تھے مگر فق نہیں تھی گہرائی نہیں تھی فہم نہیں تھی عقیدہ نہیں تھی انقیاد نہیں تھی سوچ نہیں تھا قرآن نہیں تھا حدیث نہیں تھی دنیا کے مینمیٹ پرسیپشن اور خود ساختہ قوانین تو بہت تھے جو انسان کو گھڑ لیتا ہے لیکن اللہ کا قانون نہیں تھا آنکھیں تو تھی مگر اس کے ساتھ اندر بصیرت نہیں تھی ظاہر دنیا کو بڑا سمجھ میں آتا ہے ان کو دنیا کیا ظاہر ان کو بہت سمجھ میں آتا ہے مگر اس کے اندر چھپیوی جو حقیقت ہے آخرت اور اس کا ایک حساب کتاب اور یوم البعض جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیوں کیا تم نے یہ من ربک من نبی اک وما دین اک رب کون تھا نبی کون تھا دین کیا تھا کیا لائف سٹائل اپنایا تم نے اس دنیا میں کس کو تم نے فالو کیا نہیں غافل وَلَهُمْ أَذَانُ لَا يَسْمَعُنَا بِهَا اور ان کے پاس کان تو تھے مگر وہ وہ نہیں سنتے تھے جو حق تھا سننے کا اللہ کی بات انہوں نے انسانوں کو ہی سن لیا اور اس میں سے ابلیس کو بھی سن لیا اور گانے بجانے ساز باجے ان مراسیوں کو سننا شروع کر دیا جن کے پاس کوئی فکر نہیں کوئی تہوٹ نہیں کوئی ڈیپس نہیں اللہ کہتے ہیں جب انسان ایسا ہو جائے وَلَا اِكَكَلْ عَنْعَامِ بَلْهُمْ أَذَلْ وہ جانور سے بھی بتر ہے بلکہ جانور ہے اور جانور سے بھی بتر ہے بلہُمْ أَذَلْ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے کیا گزرا تو یہ تو لے سکتے ہیں لیکن ہم اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں کہ انسان کی فطر ڈیویئٹ ہوتی ہے ڈسٹرب ہوتی ہے ایکرپٹ ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان سوچ لے گا ہم اس کو کریکٹ نہیں کریں گے یہ جدید ارتقاء کے جو نعرے ہیں جس کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں ہے انہی منکر مت کرو نہ کسی کو تنگ کرو ہر کوئی جو کر ہے وہ حق پر ہے نہیں حق ایک ہی ہوتا ہے جس پر سب یونیفائے ہو سکتے ہیں کیونکہ حق ڈیفائن کرنا اللہ کا کام ہے کیونکہ اللہ کا اپنا نام بھی الحق ہے وہ ہے کرائیٹیریا جس کے اوپر حق اور باطل کی تفریق ہوگی ورنہ اگر کوئی شخص آکے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے اس کے نزدیک وہ حق ہے آپ کے نزدیک وہ باطل ایبسلوٹ ایبل اور ایبسلوٹ گوڈ خیر اور شر کا موازنہ ہی نہیں ہو سکتا پھر تو سب خیر ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا تھا فاکم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ اور اپنے چہروں کو اس حنیف دین کی طرف پھیر لو جو اللہ کی فطرت ہے اللہ تی فتر ناس علیہ جس پر اللہ تعالی نے انسان کو فطر کیا تھا یعنی اس کی پیدائش اور تخلیق کی تھی وہ فطرت اس دین میں ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں نہیں ہوتی ذالک الدین القیم اور یہ ایک قیم اور ایک مستقیم دین ہے وَلَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی